اب خان صاحب کے کہنے پہ عمر بھائی جیل برو تحریک میں جیل برنے جا رہے ہیں کارکران کو لے کے جا رہے ہیں لیکن رانہ صنع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کل جیل میں آئے تو میں ان کی ٹریننگ کروں گا یہ کس ٹریننگ کی بات کہہ رہے ہیں بات یہ کہ اللہ سب کو بجا کے رکھے ہیں ایسی جو رانہ صنع اللہ کی جو ٹریننگ ہوئی بھی ہے جو نواز شریف نے کی ہے جو فستائیت کی اور جس طرح سے جھوڑ بولنے کی لوٹ مار کرنے کی عمران خان صاحب نے تو اپنے ورکر کو ٹرین ہی ایسے بافیاز کے جدو زید کرنے کیلئے کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کو لگ پتا جائے گا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اسی طرح سے اقتدار پہ قابض رہیں گے ایسا نہیں ہونے والا عوام جو آپ نے مزاج آپ نے دیکھی لی ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے غبو غصے میں ہیں ان ان چوروں ڈاکوں کے خلاف اگر یہ عمران خان نہ ہوتا ابھی تک تو یہ ان کا جو ہے حالاتی جو ہے اس وقت مختلف ہوتے ملک کے اور اس وقت اگر آپ کو تھوڑا بہت آپ کو امن امان نظر آ رہا ہے تو عمران خان صاحب کی ویسے ونہ یہ تو دس مہینے سے کوشش میں تھے عوام کو بار بار جو ہے اشتیال دلانے میں عوام کو بار بار یہ جو ہے غصہ دلا کے ان پہ ان پہ ان پہ جبر کر کے ان پہ ان پہ مہنگائی کے پہاڑ گرا کے یہ تو چاہتے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتا کہ یہ پھر سے شہید بننے کا ان کو موقع مل جائے کیونکہ آپ کے سامنے کہ یہ تیرہ جماعتی جو جتھا اس طرح کٹھا ہوا ہے جن کو بار بار موقع ملا پسلے تین چار دہائیوں کے اندر اقتدار میں آنے کا ان کے پاس آپ کے سامنے ہی بجائے اس کی کیونکہ کلیکٹیو وزنم اور ایکسپیرینس ہوتا کہ جی تیرہ جماعتیں جن کو پہلے بھی تین تین چار دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملا یہ عوام کے لیے ایک دھیلے کا ریلیف نہیں دے سکے انہوں نے دس مہینوں کے اندر سوائے چوروں کو ریلیف دینے کے انہوں نے عوام کو سوائے تکلیف دینے کے دیا کیا آپ کے سامنے کہ جو بات عمران خان صاحب کہتے رہے کہ میں ان کو اینا رو نہیں دوں گا ساڑھے تین سال یہ عمران خان کے منتے ترلے کرتے رہے انہوں نے ہر قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی عمران خان نے نہیں کی اور اس کے بعد آپ کے سامنے جب یہ کٹھے ہوئے تو صرف ون پوائنٹ ریجنڈے کے اوپر اور وہ تھا کہ اینا رو ٹو لینا اب ان کو فگر اس بات کی ہے کہ وہ جو اینا رو ٹو لی ہے اس کو اس کا تحفظ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئے واپس اگر حکومت میں آتی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ نیب کے کمانی جو ہیں وہ جو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس کا ریورسل ہونا ہے کیونکہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ کیونکہ ہماری جدوجہدی ان مافیا سے خلاف اس لیے تھی کہ ان لوگوں نے ان ملک کے خزانے کو بھی لوٹا ملک کے اداروں کو کرپٹ کیا ان کو اداروں کی آج تباہی جو ہے کوئی بھی ادارہ ان کے ان کے جو ہے شر سے بچا نہیں ہے آج تک